اس میں ایک امپورڈنٹ بات میں ہمارے سننے والوں کو بتا دوں کہ ہم اس کا صرف ترجمہ کر رہے ہیں اور کل اس کی پہلی قسط ہم ریلیز کر رہے ہیں اردو میں تاکہ اب تو یہ ہو رہا ہے نا کہ جس کو جو پسند ہے اپنی مرضی کا حصہ نکالتا ہے اور اس کے اوپر طوفان جو ہے وہ اس نے برپا کیا ہوا تو اب ہوگا کیا اس کے دس حصے دس قسطوں میں ہم ریلیز کریں گے ون بے ون پہلے حصے میں کیا ہے بسم اللہ اکمان ریم افتران کل مازلی رفان آشمی آپ کو برنی شو میں دندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ آج امریکہ سے موجود ہیں سیڈین صحافی اور تزین نگار شاہن صبائی صاحب شاہن صاحب سر بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر مجھے یہ سمجھائیں اور یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا بلکہ ہمارے سننے والوں کو سمجھائیں اپنے سننے والوں کو سمجھائیں پاکستان کی عوام کو سمجھائیں سر یہ براڈشیٹ ہم نے تو ایک خبر دی اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا سسلہ ہوا شروع لیکن سر یہ کانٹریورسیس سکینڈلز یہ تو سر میگا سکینڈلز کے علاوہ بھی کوئی کر ورڈ ہو تو وہ بھی میرا حال ہے کم ہے پنامہ سے بات آگے نکل گئی ہے یہ آپ نے جو ایک خبر دی تھی بڑی معصومانہ جسے کہتے ہیں آنچر معصومانہ کا لفظ بہت استفاد ہوتا ہے مگر بہت زبردست آپ کا انٹرویو تھا اور جس طرح ہونا چاہیے اس نے تقریباً سب کو سکینڈ کر لیا ہے اپنے بھمر میں اور اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان میں اب اپوزیشن کے پاس اور جو باقی پارٹیز ہیں ان کے پاس اور کوئی ایشو ہی نہیں بچا ان کو یہ ایک آپ نے جو آہ دکھایا کہ جی وہ دیکھیں یہ براڈ شیٹ نام کا ٹرک جا رہا ہے وہ سب اس کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں تو اس میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ بتیس کی لال ہے یا ہری ہے یا کھڑا ہوا ہے یا یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا ہے یا یوں کا پٹرول بھی ہے اس میں نہیں ہے اور سب اس کے پیچھے چل پڑے اور چلے جا رہے ہیں دیکھیں ایک یہ براڈ شیٹ کا مسئلہ جو ہے یہ ہو چکا گزر چکا اب اس کے آخر میں آکے زبردستی اور پاکستان کے ایسیٹس وہاں پہ سیز ہو گئے تو ان کو پیسے دینے پڑ گئے اب یہ پیسے مساوی صاحب نے تو لے لی ہے اور اس کے بعد مساوی صاحب نے کہا کہ یہ آئے اب ہم آہ فری فور آل کھیلتے ہیں سب کے ساتھ اور وہ پھر آہ آپ نے شروع کیا اور آپ نے اس کو جاری رکھا اور پھر ہارے ایک ان سے انٹرویو کر رہا ہے کر رہا ہے اور سارے کیابنیٹ ہو یہ وہ اپوزیشن آج اپوزیشن کی اتنی بڑی پریس کانفرنس ہو رہی تھی سارے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکس کرنے تھے براڈ شیٹ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی اور ایشو بچا ہے باقی سارے ان کی جو ایشوز تھے وہ تو سارے کے سارے رہ گئے ان کے سارے پروگرام فیل ہو گئے سارے ان کے پلانس جو تھے وہ پتہ نہیں کہا ہوا میں اڑ گئے اب ان کے پاس رہے میں ایک یہ رہ گیا ہے جی اس میں سے ہم نکلے گا کیا ان کے لیے میرے تو خیال ہے کہ زیادہ شرمندگیوں زیادہ جتنا وہ سے کھو دیں گے اس میں سے مٹی گنز ہی زیادہ نکلے گا ملے گا کچھ نہیں ان کو اور گورنمنٹ کے لیے تو بڑا اچھا ہے ایک صاف وال آگیا انہوں نے ایسے ایسے چھکے مارے انہوں نے cabinet میں آپ نے بیان دینا اور بنا دو سپریم کورٹ کا جنگ لگا دو جو مرضی ہے کر لو وہ تو تیار ہیں کیونکہ ان کی ان کے انگل سے دیکھیں تو براڈ چیٹ کو آپ جتنا پیٹھتے رہے وہ سارے ایشوز جو ہے وہ بیجلی کی قیمتیں بڑھا رہے وہ روٹی کی قیمتیں بڑھا رہے وہ ساری چیزیں بڑھے اس میں کوئی بات نہیں کر رہا اور گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے اس بات پر کہ یہ براڈ چیٹ کے پیجے لگے رہے آخر میں نکل نا کیا آخر میں دیکھیں اب کوئی سال پرانے نیب چیف کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی آٹھ دس سال پرانے ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے کیا کیا ڈھونڈ کیا تھا اور اب جا کے وہ ہسے کہا ہے کہ پتہ لگایا کیا ہوا تھا پتہ لگیا چلے سب کو پتہ لگ بھی ہے کیا ہوا تھا پھر کیا کریں گے کوئی کسی کی جیب سے پیسے نکل آئیں گے یا کوئی کسی ساوی صاحب کا تو یہ کس میں بڑے کلیر انٹریس تھا نا وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا جو ہونتا ہو گیا مجھے پیسے میں سے مل گئے اب مجھ سے آگے کی بات کریں کہ آگے آپ نے مجھے دینا ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں میں پیسے بھی واپس کر دیتا ہوں اگر آپ کوئی بوٹا سا کونٹیک دیتے ہیں کوئی تگڑا سا تو میں کر دیتا ہوں لیکن یہ کہ آگے اگر وہ ملتا ہے تو پھر چلے یا نہیں ملتا تو وہ پھر اپنے میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں وہ بھی خوش ہیں بہت خوش ہیں اور واقعی سب بھی اس کے پیجھے لگے ہوئے ہیں انہوں نے لیکن سر مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاوی بن ساوی صاحب جو ہیں وہ بڑے کلیور ہیں اور انہوں نے بڑی شاتر ہیں چلاک ہیں اور بعض لوگوں نے تو ان کے لفظ شروع بھی استعمال کیا کہ دیکھیں جی وہ پاکستانیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں سر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب میں آپ کے پیسے کو جو چوری شدہ ہے واپس لے کر رہا ہوں گا میرا حصہ کیا ہوگا میرے نل مکو تو وہ تو بزنس کر رہا ہے وہ صاف بزنس کر رہا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں شریوڈ ہے جو بھی ہے بلکل ہوگا اور بزنسمن ہے وہ اس کا کام ہے یہ اس کا پروفیشن ہے یہ وہ اپنے لیے نئے نئے کلائنٹ ڈھونڈنا اس کا کام ہے اس نے ہاں یہ البتہ ہماری غلطی ہے جس کی بھی غلطی ہے آپ پکڑنے کمیٹی بٹھا دیں سپریم کورٹ کا جیج بٹھا دیں وہ پکڑ لے گا جا کے آخر میں کہ جی کس نے غلطی کی اور کیوں یہ ایکاؤنٹ سیز ہوئے اور کیوں ہمیں پیسے دنے پڑے بس اتنی سی بات ہے اس کے آگے اور کچھ نہیں نکلے گا اس میں سے پتہ چل جائے گا کہ جی کس کی غلطی لیے اچھا آپ کی غلطی لی تیس ملین ڈالر آپ دیں گے کون دے گا وہ تو چھوڑ دیں صاحبی صاحب کو ایک انٹریس ہے وہ کہتا ہے میرا تو یہ بزنس ہے آپ آپ میرے ساتھ ڈیل کریں میں اور آپ کو پیسے پکڑ کے دوں گا اور آپ مجھے اس میں سے آپ میرا کٹ دیں اور چلیں میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ یہ ایک مساوی نہیں آپ گورنمنٹ اور پاکستان کے انٹریس میں تو یہ ہے کہ یہ ہر ملک میں ایک مساوی ڈون لیں اور لندن میں جتنے مساوی ملتے ہیں ان سب کے ساتھ کانٹرٹ کر لیں کہ جو آپ میں سے پیسے لے کے آیا جتنے پیسے لے کے آیا بیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ آپ لے لیں ہم واقعی میں دے لیں ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے ان کو تو کوئی مستان نہیں ہے اور اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے نو لانس لیکن بہت یہ خیال رکھنا چاہیے ماضی کی طرح ڈیل نہ کی جائے کہ اگر پاکستان میں کچھ ملے گا تو اس میں سے بھی حصہ دینا ہے انہیں ڈیل کرنی ہے کہ باہر پاکستان سے باہر ان کا تو ڈھونڈنا چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے جو کی تھی ان کا مقصد کیا تھا مطلب ہے کہ یا تو بے وکوفی میں کی تھی یا کوئی نااہل تھے ان کو لوگ کا پتہ نہیں تھا یا انگریزی لکھنی نہیں آتی تھی یا انگریزی سفج میں نہیں آتی تھی کیا تھا کہ جو اس قسم کی چیزیں اس میں لکھ دی گئیں کہ مصابی صاحب نے کہا کہ جی آپ نے جو چور پکڑا ہے اس میں سے بھی مجھے دو پیسے یہ کیرفل ہونے کی ضرورت ہے اور یہ وکیلوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے وکیل اگر فیل ہو گئے اس زمانے میں جو وکیل تھے ان سے پوچھا جائے مگر ملے گا کیا اس میں سے پوچھنے پہے گا ہاں جی مجھے غلطی ہوگی چلے پھر غلطی ہوگی تو اب کیا کریں گے سر یہ شیخ حضمر صحیح صاحب پروسیکیوٹر تھے اس وقت اعتراض اٹھا دیا گیا ہے ان سے بھی بطور گواہ ہی نے برایا جا سکتا ہے کیونکہ اب تو بات اور یہ سربراہ براہ کی تو بعد میں یہ گواہ بھی بن سکتے ہیں یا ان سے پوچھ کچھ بھی ہو سکتی ہے پھر ماضی کے بہت سارے سر جو پریزنٹ کریکٹرز ہیں پولٹیکل کریکٹرز یہ ماضی میں مختلف حکومتوں کے میں رہے ہیں تو سر بابا روان صاحب ہیں شیخ رشید صاحب بھی سر پچھلے اگر پندہ بیس سار اٹھا کر دیکھیں تو کسی نہ کسی حکومت میں کسی کا حصہ تو رہے اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بھی بہت سارے سے نام ہیں جو وہ ماضی میں حصہ رہے ہیں تو یہ تو پھر سب سے سوال ہوگا کہ آپ بھی تو تھے اس وقت وہاں پر کیا ہوا اور آپ نے خموشی اختیار کی بات آپ کی ٹھیک ہے سب پاور میں رہے سب سے سوال ہونا چاہیے وقت کچھ لوگوں کا ایک کام ہوتا ہے جو انہیں کرنا ہوتا ہے اور باقی لوگ جو ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ٹیبنٹ میں اگر کوئی لے کے آیا مجھے تمہیں لگتا کہ کوئی یہ کیس مشورہ کی کیبنٹ میں آیا ہوگا کہ آپ سب مشورہ دے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور جو انہوں نے کرنا تھا وہ لاؤ بنا کے جو بھی کانٹریکٹ بنا کے انہوں نے لے دیا اور باقی سب نے کہا ہاں جی ہاں جی ہاں یہ ہی ہونا تھا آہ یہ کہ ذمہ داری اگر آپ نے فکس کرنی ہے تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں اور وہ ذمہ داری یہی ہوگی کہ کس نے کانٹریکٹ بنایا کانٹریکٹ ٹائٹ کیوں نہیں تھا اس میں لیگلی چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا گیا اور نہیں دیکھا گیا تو اب کیا کرنا ہے ان کا زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے آگے میں تو سوچتا ہوں کہ یہ آگے کیوں سوچیں نا آپ کیا حسابی صاحب اور کیا برادشیٹ کے اس اپیسوڈ کے بعد پاکستان کی سٹیٹ جو ہے وہ بھول گئی کہ اب ہمیں کوئی باہر سے پیسہ نہیں پکڑنا کسی کا اور کوئی چوری نہیں ہوئی اور جو بھی اگر باہر پڑا ہوئا ہے تو وہ ہمیں واپس لے کے نہیں آنا اگر لے کے آنا ہے اور میرا خیال ہے ان کا بہت بڑا ایجنڈا یہ ہے عمران خان کا اور شیزاد اکبر صاحب کا ایسے ٹریکاوری یونٹ ہے ان کا ان کا تو ٹائٹل ہی یہ ہے کہ یہ ایسے ٹریکاوری یونٹ ہے تو کیا وہ بند ہوگیا اس برادشیٹ کے بعد اگر وہ چلنا ہے اس نے تو پھر کوئی نہ کوئی مصاوی کوئی نہ کوئی برادشیٹ کوئی نہ کوئی کمپنی تو ان کو باہر چاہیے ہوگی کیونکہ یہاں کے وطیل جا کے یہاں کے پولیس والے جا کے تو وہاں سے بڑے بڑے جو سیف ایونز ہے اور ورجن آئیلنڈز ہے اور وہاں سے کوئی وہ نکال کے نہیں لاسکتے تو یہ تو وہی لوگ لائیں گے جو کے ایکسپرٹ ہیں اور جن کو یہ کام آتا ہے اور پیسے بھی دینے پڑیں گے آپ کو اور ان سے کام بھی دینے پڑے گا تو یہ تو کام چلے گا اور اس پہ تو یہ بھی ہے کہ سر بہت سارے جو لیگل معاملات ہیں اس میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے بہت بہت سارے فیصلے یا اگر آپ نے کسی بھی ملک میں کسی اکاؤنٹ کو فریز کروانا ہے تو وہاں بھی آپ کو لیگل ریپریزنٹیشن چاہیے ایسی کمپنیز کی جو آہ زفر علی کیو سیز جیسے لوگ ہوں گے یا مساوی جیسے لوگ ہوں گے یا اس جیسے لوگ ہوں گے کی ضرورت پڑے گی سر یہ تو ہو گیا کہ کانٹروورسیز پہ کانٹروورسیز اس کے ساتھ نکل رہی ہیں یہ جو کمیشن بنانے کی بات ہوئی شیخ حضمت صحیح صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس ایکسپٹ کریں گے وہاں پہ بھی ایک سسلہ چل رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ اس کو ایکسپٹ کریں کیونکہ وہ بارڈ آف گورنرز میں بھی ہیں شوکت خانہ منہ آبیسلی ایک آہ مورالی انہیں نہیں کرنا چاہیے پھر فیصلہ بھی دیا کچھ لوگیں بھی کہتے ہیں پریشر ان کے اوپر بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ انگیج کیا گیا ہے کہ اپوزیشن شور بچائے گی تو پھر ہم چینج کر دیں گے دیکھیں آپ اس پہ ذرا آپ کلیئر ہو جائیں ایک کلیاریٹی ہونی چاہیے چاہیے یہ شوکت خانم کا ایشو ہے یا یہ کوئی عمران خان کا ایشو ہے یا یہ کوئی نواز شریف کا ایشو ہے یا اپوزیشن کا ایشو ہے نیب کا ایشو ہے کچھ کچھ ٹھیک ہے نیب نے کانٹریکٹ دیا تھا وہ وہ گڑھ بڑھ ہو گئی اس میں وہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کس نے دیا تھا اور کیوں دیا تھا اور اب دوبارہ وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے ایک تو یہ ہو گیا جسٹس صاحب کو جو انہوں نے لوگ ابجیکشن کر رہے ہیں ان پر آپ کس بیسیس پہ کریں وہ اگر بیس سال پہلے نیب میں تھے تو تو سو وٹ ان کا نیب میں کوئی اترہ بڑا رول تھا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ ہرینج کیا اور اس کے پاس یہ سارا گڑھ بڑھ انہوں نے کرائی اور اب وہ آکے اس کو کلین اپ کریں گے کیا پر خیال یہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے اور میرا خیال ہے میڈیا میں بھی کیونکہ اور کچھ ایشو نہیں ہے آپ نے ایسی وہ لائٹ جلائی ہے کہ وہ سارے ہی جس کو ہاتھ جو ہے وہ گرمی سے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آہ کسی نہ کسی کو تو بنانا پڑے گا اور اس کی کیا کریٹری ہوگا کہ جس کو اگر آپ بنائیں گے اگر بنانا ہے آپ نے اگر نہیں بنانا تو پھر چھوڑ دیں اس کا کوئی پاہتا تو بیسے بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے آگے بھی یہ کام کرنا ہے اور جو کہ کرنا ہے آپ کا ایجنڈا یہ ہے آپ کی گورنمنٹ کا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمیں ایسیٹس ریکاور کرنے تو پھر آپ کو ایک چیزوں پر جو غلطی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کے آگے چلنا پڑے گا تو کسی نے کسی کو تو بنانا پڑے گا میرا خیال ہے حضور صحیح صاحب کا نام بہت اچھا تھا ان کی پرانی جو ہے وہ شوکت خانم میں تھے شوکت خانم میں تو دنیا بھرنے پیسے دیئے ہوئے تو اگر آپ اس کو کہے کہ جی اگر آپ نے شوکت خانم کو پیسے دیئے تو آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال یہی ہے جیسا آپ کہہ رہے کہ شاید وہ خود ہی نہ کریں شاید وہ خود ہی ریکیوز کر لے کہ جی میں نہیں کرتا ہے لیکن وہ کر بھی لیں پھر آگے کس کو آپ لائیں کو کوئی اور نام آپ سے ذہن میں ہے یا کچھ آپ نے سنا ہے کہ کون ہے یا کس کو لانا چاہیے یا کیسا بندہ لانا چاہیے کوئی آپ یا تو پھر آپ جج سر دیکھیں یہ ہمارے شاید نظام کے مسائل بہت زبردست قسم کے ہیں انتری ایونز کی ججمنٹ کو کوئی کرسائز نہیں کر رہا آپ نے سنا کہ کسی شخص نے پاکستان میں یا کسی موساوی جیسے بندے نے یا کسی کسی نے کہیں پر کسی لیول پہ بھی اسے کرسائز کیا کیونکہ نظام سر موجود ہے پاکستان کی عدالتیں بھی کانٹرویشل ہو جاتی ہیں پاکستان کے جج بھی کانٹرویشل ہو جاتے ہیں پاکستان کا ہر سسٹم جو ہے کانٹرویشل ہو جاتا ہے تو سر اس پہ بھی کمنٹس رو کیجے گا کیونکہ اگر یہ فائنڈنگ سر آ بھی گئی ماضی میں بڑے کمیشن بنے ہیں بہت کچھ ہوا and they are not legal bindings on any court یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جناب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نیتوں کا بھی تو کسی رہتا ہے نیتیں بھی تو صاف نہیں ہے نا ہرے کی نیت جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اپنا اس میں سے ڈال نکالنے والا کام ہے آپ opposition والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں بنائے آپ ان کو بنائے ان کو نہیں بنائے یہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا نکلے گا جو اس میں سے آپ کو کیا ڈر ہے اگر نواز شریف صاحب کا کوئی اس میں سے گڑھ بڑھ نکلے گی اور ایک چیز جو اس میں سے نکلی ہے وہ ابھی میرا خیالیں اس کو دیکھنا چاہیے اس کو بھی جیسے میں پہلے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ نواز شہباز شریف صاحب نے پیسے دیے آکے جمع کر رہا ہے سات ملین ڈالر اور پھر بعد میں انہوں نے واپس لے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ وہ ایسٹس نہیں تھے بلکہ وہ جرمانے سے جو ان پر لگے فیسوں کی مطلب ہے اچھا فیسے اور جرمانے یہ کس نے یہ فیسے لگائیں اور اتنی لمبی چوڑی فیسے سات ملین ڈالر کی فیسے ان کو جرمانے کیوں لگے ان پر جرمانے کیا چیز جو ان سے کہیں کی تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی کون سے قانون کو وائلیٹ کیا کوئی نے کوئی لاو بریک کیا ہوگا جو ان پر جرمانے لگا ہے فائن لگا ہے چاہت ملین ڈالر کا فائن بڑا فائن ہوتا ہے ہوا کیا یہ سب چیزیں اس کے یعنی یہ جو آپ کا جو scandal آیا ہے اس میں سے یہ offshoot جو ہیں یہ ابھی نکل رہے ہیں موسیقی موسیقی